میری اپنی پسند کٹی بی جویل پیریز دسیرہ اور دیپاولی کے موخے پر لائیا ہے بہترین آفر فلیٹ ٹونٹی فائی پرسنٹ آف آن وی اے ان گولڈ جویلری پلس فائی پرسنٹ ایکسٹرا ڈسکونٹ آن وی اے وی ایکسچینج آف اول گولڈ آج ہی بکرائیں شمسیہ فنکشن حال کو اپنی شادیوں کی تخریب کو یادگار بنانے کے لیے شمسیہ فنکشن حال بہترین اوبے مثال خود بے ریچور حضرت شمس عالم رحمد اللہ علیہ درگان کا کمپاؤن اب رضا خوصات صاحب آئے تھے تاکہ ووٹر ایڈی کارڈ کے جو نام ڈیلیٹ ہوئے ہیں ان کو ہے نا آپ صحیح کر سکیں یا پھر جو ڈیلیٹ ہوئے ہیں ان کو پھر سے ہے نا ریجسٹر کروا سکیں تو رضا خوصات صاحب کے ساتھ ہم ہے نا ہماری پوری ایریے کا دورہ کرے گھر گھر جا کے پوچھے لوگوں سے تو لوگوں کو اس تعلق سے ابھی تک علم ہی نہیں ہے کہ ووٹر ایڈی کارڈ اپنے پاس ہونے کے باوجود لیسٹ میں سے نام کٹ بھی کیا جا سکتا ہے ایسے کئی لوگ ملے جن کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس کارڈ ہے مگر وہ ناظران یہ نہیں جانتے کہ اپنے پاس کارڈ ہے مگر لیسٹ سے نام غیب ہو چکا ہے تو نئے پرانے سبھی ملا کر چالیس سے پچاس ہزار کارڈ کے نام کٹھونے کی گنجائش ہے تو اسی بنا پر ہم نے نہ پورے ایرے کا دورہ کیا اس میں ہم نے پایا کہ کچھ لوگوں کے نا کارڈ ہیں نام غیب ہیں مگر لیسٹ سے ان کے نام نہیں ہیں تو لہٰذا سبھی سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ والینٹیئرز اس معاملے میں حصہ لیں جو جو انٹرسٹیڈ ہے اس معاملے میں کیونکہ یہ جو موقع ہے الیکشن کا پانچ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ اس بات پر توجہ دینا چاہیے کہ اصل جو ہے آپ کو جو لیڈر بنانے کا جو مقصد یہ ہے جو مین جو بنیاد ہے وہ ہے اوٹر اگر وہ لیسٹ میں اس کا نام ہی نہیں رہیں گا تو ان سپورٹ کیسا کریں گا آپ کو اس معاملے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے تو چار دن بچے ہیں یہ چار دن کو صریفہ پینا چار گھنٹے سمجھ کر آپ کام کرنا جنگی پیمانے پر اگر یہ کام ہوا تو ناموں کو صحیح کیا جا سکتا لیسٹ میں ایڈ کیا جا سکتا اتنے دن غفلت برتے یہ بات الگ ہے مگر آپ غفلت برتنے کی ضرورت نہیں ہے والینٹیئرز آئیں لیڈرز بھی اپنا کام کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے جیسے کہ رضا خستاد ہمارے بلاوے پر ہے نا ہماری ایری میں آئے دور ٹو دور پھرے ایسا کرنے کی ہر لیڈر کو ضرورت ہے لیڈر یہ نہ سونچے کہ وہاں کا ووٹر ہمیں ووٹ دے گا یا نہیں دے گا بنیادی کام ہے وہ کام کرنا ضروری ہے یہ پہلی مرتبہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیڈر ہے نا ہمارے ایری میں آ کر یہ کام کرے ہیں ہمارے ساتھ جوڑ کر ایسے تو ہم انڈی جوال کرے ہیں سرودہ فانڈیشن کے طرف سے ہم یہ کام کرے تقریباً دیڑھ سو لوگوں کا ہم نے یہ نام درش کرایا ہے یہ لیڈر کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں ہمارے ایری میں پہلے لیڈر ہیں جو آ کر اس معاملے میں آپ ہے نا اویرنس کی بات کرے آپ تو ایسا ہر لیڈر کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے وارڈ میں یا پھر دوسرے جگہ جا کر ہے نا والینٹیئر سے کام لے جو ایمیل ایلیکشن کو کانٹیسٹ کر رہے نہیں کر رہے لیڈرز ہیں اپنی جگہ کام کر رہے مگر والینٹیئرز کو تیار کر کے ہر ایریے میں دو یا تین بچے چار بچے ویسے تو مجھے بولنا نہیں چاہیے اخراجات بہت کرتے ہیں لیڈرز ایک بچے کو اگر آٹھ ہزار سے دس ہزار روپے اگر آپ دیئے انہیں ایمانداری سے پوری لیسٹ تیار کر کے آپ کے سامنے لا کر دے گا کہ اتنے ہیں نا لیسٹ میں نام ہے اتنے نہیں ہے یہ سبھی چیزیں کر سکتا مگر ہمارے پاس ویسا نہیں ہے پروگرامز کے لیے ہمیں ہزار روپے لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہے یہ بنیادی کام کے لیے ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہے جبکہ ایک ایریہ ویچور کے ٹوٹل پائنٹیس وارڈ ہے ستر بچوں کو اگر آپ اپوائنٹ کرے تو حساب لگائیے کتنا پیسہ خرچہ ہوں گا ایک مہینہ زیادہ سے زیادہ ایک ایریہ کے لیے کافی ہے دور ٹو دور جا کے کر سکتے یہ نہیں ہے یہ چیز آنا چاہیے آپ سے گزارش ہے جو بھی لیڈر سوگرہ ہے جیسا اس طرح آ کر ہمارے ایریہ میں کام کرے ویسا اپنے اپنے ایریہوں میں کام کر کے اس کام کو تکمیل پہنچائیں وقت زیادہ نہیں ہے صرف آٹھ تاریخ آخری ڈیٹ ہے آٹھ کی وجہ آپ اگر اس کو پانچ رکھ لیتے ہیں تو بہت بہتر تین دن چھوڑ دیجئے وہ اس پیٹ سے اگر کام کرتے ہیں تو اس میں کچھ صدار لائے جا سکتا ورنہ آج جو اس کا زمانہ ہے کمپیوڈر کا زمانہ ہے ایک ایک نام ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک نام اگر ڈیلیٹ کرنا ہے تو آپ کو پہلے ریکارڈ میں کیا ہوتا تھا وقت لگتا تھا اب نہیں ہے سلیکٹ کرو ایک بٹن ڈیلیٹ مار دیو ایک ہزار ڈیلیٹ کریں گے تو ایک سیکنڈ کے اندر آپ کو ڈیلیٹ ہو جاتے ہو تو یہ اس کا اڈوانٹیج اور ڈیس اڈوانٹیج ہے تو مہربانی کر کے جو بھی لیڈرز ہیں وہ والنٹیئرز کو تیار کریں اور ہر ایریے میں اس کو بڑے تیزیس ہے کام کو انجام دے شکریہ ریچور میں اس بار دو ہزار تیویس کے ڈرافٹ ریلکٹر رول میں تقریباً چالیس ہزار ڈیلیٹ ہوئے یہ انفارمیشن آنے کے بعد ہم لوگ کیامپین کر رہے ہیں پورے ریچور میں اسی سلسلے میں آج مڈی پیٹ میں نوری دریان کے آس پاس ہم دور ٹو دور کیامپین کر کے چک کریں تو بہت سارے لوگوں کو پتا بھی نہیں کہ ان کا ڈیلیٹ ہے یا نہیں اور یہ ڈیلیٹ چک کرنے اور نہیں ہے تو انڈرول کرنے کی آنٹ تاری لاسٹ ڈیٹ ہے یہ سال کی تو وہ بھی پتا نہیں ہے لوگوں کو تو انفارمیشن ٹھیک سے لوگوں تک پہنچا نہیں تو ہم دور ٹو دور کیانویس کر کے دیکھیں تھوڑے لوگوں کے پرانے اوٹر ایڈی کارڈ ہے انٹی فائی کے وہ ڈیلیٹ ہوئے ہیں تو کچھ لوگوں کے کنورٹ ہوئے ہیں لیکن کارڈ نہیں ملا ان کو تو یہ نئے اوٹر ایڈی کارڈ لینے کا نیا ریجیسٹریشن کرنے کا جو ڈیلیٹ ہوئے وہ لوگوں کا تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایڈمیسٹریشن اپنے لیول پہ کہاں تو آفیس میں بیٹ کر پرچار کرے لیکن لوگوں تک ان کا انفارمیشن نہیں پہنچا جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر آدمی اپنا اوٹ چک کرے اور اگر ہے تو اوکے نہیں ہے تو انرولمنٹ کے لیے آج تو بھوت کے پاس ان کے بی ایل اوز کر رہے ہیں آٹھ تاریخ تک پھر بھی ٹائم ہے آن لین میں بھی اس کو ہم انرول کر سکتے ہیں تو آن لین میں کہیں بھی گھر پہ بھی کر سکتے ہیں آن لین سینٹر میں کہیں بھی کر سکتے ہیں تو پہلے اوٹ کو ریجیسٹریشن کرو چک کرو اور ریجیسٹریشن کرو تبھی آپ کا حق آپ یہ کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں تو یہی میرا اپیل ہے ابھی چار پانچ دن ٹائم ہے تو سارے لوگ کوشش کر کے اس کو ایک مہیم کے طرف سب طرف چلائے تو اچھا رہے